سلام علیکم خوش شامدید ایک نئے ویڈیو میں آج کا ویڈیو کا مالک ہونے والا ہے آج جس روڈ کو میں اکتبور کروں گا اس کا نام ہے فہد روڈ جس سے ستین بھی کہتے ہیں کمال کا روڈ ہے اور تھوڑا سا لمبا ہے اور سیڈی سنٹر میں ہے یعنی بہت ہی مشہور روڈ ہے اسے میں سوروں سے لے کے آخر تک بتاؤں گا جیسے ہر روڈ کو میں بتاتا ہوں جو جو فیمس چیز ہے جو بڑے روڈ ہے ان کو سب میں بتاتا چلوں گا تو امید آپ کو پسند آئے گا تو چلیے قریب چلتا ہوں میں اور اس کے بعد ملتا ہوں اس کے نام ہے یہ الاندلس اور یہ سامنے آئے گی جو بریج آئے گی اسے کہتے ہیں الفلاح الفلاح کبری اب اس کی نیچے سے میں لوں گا لیفٹ اور وہ یہاں سے شروع ہوگا شاعر ملک فہد روڈ ایک ہے شاعر ملک فہد روڈ یعنی ستین بھی کہتے ہیں رائٹ سائٹ میں یہ مینہ ہے اس کے بعد کچھ ہے نہیں سمندر ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جنوب یعنی تچھر سائٹ میں یہ لاشت جدہ ہے اور یہ جو شاعر ملک فہد میں دکھانے والا ہوں یہ بالکل سٹی سنٹر یعنی بیچو بیچ روڈ ہے اور بڑا خوبصورت روڈ ہے بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ ٹرافک رہتی ہے پر اس وقت ہو رہے ہیں چار بچ کر تیس منٹ اور ابھی آج جمعہ ہے تو ٹرافک ابھی کچھ کم ہے کیونکہ ٹرافک کا ٹائم اب شروع ہو رہا ہے پر اس سے پہلے ہی ہم لوگ انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ دچھر سائٹ ہے یعنی ساؤس سائٹ ہمیں چلنا ہے نار سائٹ ائرپورڈ کی درف اور یہاں سے یہ شروع ہو گئے بلکل کبری کے نیچے سے یہ روڈ شروع ہوتا ہے اور لاشترک چلیں گے انشاءاللہ یہ پورا روڈ کور کریں گے جو بھی چیزیں ہیں بڑی بڑی وہ دکھاتے چلوں گا میں اور اس کے نیچے یہ کبری کے نیچے جو روڈ ہے شہر ہند آبیا یہ بورڈ لگا ہوا ہے لیف سائٹ میں بلد مارکٹ ہے بہت مشہور مارکٹ ہے بلد والی جانتے ہی آپ بلد کی خاص کئی ویڈیو آئے ہیں میرے چینل میں آپ دیکھ لیجئے گا اگر نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اور رائٹ سائٹ میں یہاں پہ یہاں تک کچھ بیلڈنگیں رائٹ اور لیف سائٹ میں بچی تھی مگر آگے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی زمین خالی خالی دیکھ رہی ہے یہاں پہ سب بیلڈنگیں توڑ دی گئی ہیں نئی بنانے کے لیے اور یہاں سے پیٹرومین پہ دیکھیں گے تو آپ پورا زمین پوری زمین خالی خالی دیکھ رہی ہے کتنا ملو با لبا ڈیر ویڈ تھا سب اگر پلین کر کے سواف کر دیا گیا ہے لیف سائٹ میں بھی وہی ہیں کچھ بیلڈنگیں چھوٹی ہوئی ہیں بس اور باقی سب پلین ہو گیا ہے انشاءاللہ دیکھیں کبھی پلٹنگ ہوتی ہے اور یہ جو دیکھ رہے تھے یہ مینار کی طرح ہیں یہ ریڈیو ایف ایم یا آئی ٹی وی کے لیے ہے انڈین ہے اس کا اور یہ سلامیک بینک ہے رائٹ سائیڈ میں اور یہ جو وہ اقیق رائے گول سے وہ معلوم نہیں کیا ہے اگر ڈیمولیشن والی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی تو آپ دیکھیں دیکھیں ہوں کہ اس میں یہ کیسا پہیا رکھ دیکھتا تھا رائٹ لیفٹ میں جب یہ بیلڈیاں توڑی تھی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ یعنی کہہ دینا تو گھلا ایریہ تھا اپنی زمان میں میں کہوں جیسے بہت زیادہ بیلڈنگیں سب آپس میں ملی ہوئی تھی اور تھوڑی بھی جگہ نہیں تھی اور پرانے ہو گئی تھی بہت زیادہ کوئی راستے اچھے اندر نہیں تھے اسی لیے پورا اگم صفائی ہو گئی اگر پہلے گر دیکھنا ہے تو آپ ڈیمولیشن والی دیکھیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اس میں میں نے یہ دکھایا تو اوپر اوپر سے اندر تو جا نہیں سکتے تھے سب ایریکیڈ لگا دیئے تھے اندر نہیں کوئی جا سکتا تھا بہار ہی سے دیکھ سکتے تھے بہرحال یہ کبری تھوڑا سا لمبی جائے بریج اس کے بعد ابھی یہ بریج ختم ہوگی پھر راستہ کچھ سمجھنا آئے گا ابھی تو یہاں پہ کچھ زیادہ نہیں دیکھ رہا ہوگا رائٹ لیفٹ میں سب کالی زمین دیکھ رہی ہوگی بس اوپر بریج دیکھ رہی ہوگی راستے کی سپیڈ سب کی بات کریں تو نبی کی سپیڈ ہے اور عام طور پر جتنا جدہ سیڈی بھی جتنے بھی راستے ہیں بڑے سیڈی کے اندر سب نبی ہے تھوڑا سا باہر نکلیں گے 110 آئے گی پھر 120 آئے گی پھر مدینے جب بھی تھوڑا سا اور نکل لائیں گے سیڈی سے باہر پھر 140 مدینے تک یعنی پورے سعودی بھی 140 اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 140 سے زیادہ کی کہیں سپیڈ دی ہوگی اور یہ لیف سائٹ میں نیچے ہی آئے گی جدہ کی سب سے مصہور انڈین مارکٹ جس کا نام ہے شرفیا مارکٹ جو بہت مشہور ہے اور کئی ویڈیو میں نے بنای ہے نائٹ میں دے میں شرفیا مارکٹ ابھی بھی کچھ ہے وہاں پہ اور بہت سی تو ٹوڑ گئی ہے پر ابھی 20% 30% ابھی بھی مارکٹ ہے یہ جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں لیف سائٹ میں سب بائیڈ کلر والی یہ سب بیلڈنگ میں اس کے نیچے ہی مارکٹ ہے اور یہی سے آپ کو بس بھی مل جائے گی مدینہ جانے کے لیے تاثر کے آج جمعیرات ہے جمعہ کو یہ روز تو رہتی ہی رہتی ہے کم سکم آٹھ دس پندرہ بس مل جائیں گے رات دس کیارہ بارہ بجھتے ہیں اور یہ دیکھئے یہی پیار ختم ہوتی ہے اور اور یہ رائٹ سائٹ میں جو دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ جو نیلے کلر کے دیکھ رہے ہیں یہ کانچ والی نا اندر سے بڑی خوبصورت جس کی ویڈیو میں نے بنای ہوئی ہے اور اسے سمال کر کے یا پھر اسے ماموس سعید کہہ لیجئے دیکھنا آپ بہت ہی محل ہے پورا محل باہر سے تو کم اچھی دیکھتی بس کانچی دیکھتا ہے اندر جائیں گے تو لگے گا اور یہ اوپر روڈ ہے رائٹ میں ایرنگ روڈ میں مل جائے گا مکہ والے لف سائٹ میں سمندر پہ چلا جائے گا دیکھ رہے ہیں اب یہ ٹرافک بہت کم ہے بہت کم ہے ابھی یہی تھوڑی دیر کے بعد نہ بھی آنی سب لوگ نکلنا چالو ہو گئے ہیں پبلک یعنی اب سب سے زیادہ لوگ آج جمعہ ہیں آج نبی بلد جائیں گے مارکٹ کرنے کے لیے کیونکہ بلد ایسی مارکٹ ہے یہ عزیزیہ بلد یہاں پہ سب آج کل تو منشیات یہاں پہ کہتے ہیں تمباکو سورتی پان بغیرہ کے آج کل بہت زبردست چیکن چل رہی ہے یعنی یہاں تک کہ اگر تمباکو بھی مل گیا تب بھی فائن ہے زبردست اور اس سے زیادہ کچھ مل گیا جیل ہو جائے سکتی ہے ڈرکس کو یہاں پہ مخدرات کرتے ہیں باقی اور منشیات میں یعنی سب آ جاتا ہے یہ سب چیزیں کھانے والی جس کی آج کل بہت زیادہ چیکن چل رہی ہے بہت زیادہ ہی چل رہی ہے پورے سعودی میں تو اس سے اگر اگر آپ کھاتے ہیں یہاں پہ ہیں خاص کر کے سعودی میں تو آج کل پریز کر دیئے روم کے اندر رکھیں رومی میں کھائیں نہ کھائیں تو بہتر ہوگا مجھے تو نہیں لگتا یعنی کوئی چیز کھانا ضروری ہوتا ہے شاہر الورود یہ رائٹ سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی چیز کھانا ضروری ہوتا میں نے پھر زندگی میں معلوم نہیں یقین کریں گے آپ کی نہیں کریں گے ابھی تک کوئی چیز نہ کھایا نہ پیا یعنی نہ سگرڈ نہ پان نہ بیڑی نہ تمباخو کچھ بھی نہیں اور مجھے نہیں لگا کہ کبھی اس کے ضرورت مجھے پڑھی کہ اس کو کھانا بہت ضروری ہے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے لوگ اس کو سیکھ جاتے ہیں بس دوسروں کو دیکھ دیکھ کے یعنی دیکھ کے اور سوک کہ فلاں کھاتا ہے یعنی پیٹا ہے ایسی گیٹ تو دیکھیں ایک بار دیکھیں کیسا ہے اسی کے چکر میں وہ پکڑ لیتا ہے اور یہ رائے جو ہم لوگ ابھی بریز چل رہے ہیں اوپر چل رہے ہیں نیچے ہے شاری فلسطین اور بہت ہی فیمس روڈ ہے شاری فلسطین بھی اس کی ویڈیو بنائی ہوئی آپ دیکھنا لیف سائیڈ میں یہاں پہ موبائل مارکٹ ہے اس پہ موبائل مارکٹ کے نام سے جدہ کی اس سے فیمس موبائل مارکٹ کے نام سے میں نے ویڈیو بنائی اسے دیکھیں گے تو آپ کا انتازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ موبائل سے ریلیٹڈ شاپ کتنی ہے ریپیئر سے لیکن ہے بیچنے تک کی کتنی زیادہ ہے دیکھ رہے ہیں ابھی ٹرافک دیکھئے دیرے دیرے پڑھ رہی ہے کل بے کل بے کل بے کل بے اچھا پلیز کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر دیتے ہیں تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بلس سے بس آ رہی ہے یہ سواپ تکو کی بس ہے یہاں کی لوکل بس یہ جیتا کی ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو آ رہا ہے یہ شارہ غرناتا چھوٹا ہے ناستہ یہ پر ہے فیمس ہو بھی انشاءاللہ کسی روز اس کا نمبر لگاؤں گا نمبر لگاؤں کیا لگا دیتا مہم تک اس کو بنا لیتا مگر اس پہ بھی توڑ فورڈ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں سب ملوے کا ڈیر دیکھ رہا ہے مٹی اٹی کا لیف سائیڈ میں بھی بہی ہیں تو اس پہ بھی چیزیں آج کل ٹوٹ گئی ہیں سائیڈ میں سب کو ڈیر لگا کے رکھیں وہاں ہی دیکھیں گا باقی کچھ خاص دیکھے گا نہیں اس لیے اس کو ابھی نہیں بنائیں گے بعد میں کبھی بنائیں گے آپ کو معلوم نہیں دیکھ رہی ہے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھئے یہ درک تو کچھ دیکھ رہا ہے اور پورا مٹی دیکھ رہا ہے نا یہ پورا ایریہ یہ تھوڑا گیا ہے اور ابھی تک یہ صاف نہیں ہوا ہے صفائی چال ہوئے کیونکہ جو بنیاد ہوتی گھر کی نا اسے زیادہ ٹائم لگتا ہے اوپر کی حصہ تو جلدی توڑ ڈالے تھے مگر وہ بنیاد کھن کے پورا جانتے ہیں آپ کوئی ڈھلائیاں نیچے رہتی اسے توڑ کے پورا نکالنا نکال کے پھر سے اس پر سریاں نکالتے ہیں پھر چھوٹا چھوٹا ٹوڑا یہ لے کے مٹنگ بناتے ہیں پھر اس کو بھریں گے گلہ میں لے کے جائیں گے اسی وجہ بڑی ٹائم لگ رہی ہے اور لیف سائیڈ میں یہ بڑی بیلڈنگ جو دیکھ رہی ہے اوچھی والی یہ ہے جدہ پارک شاپنگ مال ہے بہت فیمس ہے اور نیا ہے بہت زیادہ دن نہیں ہوا ہے اس کی ویڈیو مل رہے گیا آپ کو چینل پہ میرے دیکھئے گا دل کرے آپ کو اور یہ جو روڈ آ رہا ہے سامنے وہ جو بھی دیکھ رہی ہے اسے کہتے ہیں محمد بن عبدالعزیز رو اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی میں نے آپ دیکھئے گا بتائے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا دل کرے تو دیکھ لیں باقی چیزیں پلی لیشٹ میں لنک مل جائے گا کمنٹ باکس میں لنک مل جائے گا اوپن کر کے آپ جتنی ویڈیو ہیں یہاں کی راستے کی سب دیکھنے سکتے ہیں اور یہ شرفی مال کر کے ہیں لف سائیڈ میں دوسرے کورنر پر تو الحمدللہ آدھا راستہ ہم نے گراس کر لیا ہے بس آدھا ہی اور بچ ہوئے ہیں اس وقت کا یہ فائدہ ہوا کہ گاڑی چل لئے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں جیسے میں چلا رہا ہوں تقریباً ساٹھ پائے سٹھ کی سپیڈ سے جبکہ نبیے کی سپیڈ ہے اور تھوڑا چلا سکنا ہوں مگر دیرے دیرے میں چلنا ہوں جس کا فائدہ یہ ہے اس وقت نا ٹرافک کا ہمیں جلدی سے ویڈیو بن جائے گا ورنہ بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور دوسری تھوڑا سا اگر میں تاخیر کرتا یعنی اور رائٹ سائیڈ میں ساؤز الفیصل روڈ آئے گا اور اس پہ یہ بابا آدم والی سائیکل مالب نہیں آپ کو دیکھے گی کی نہیں دیکھے گی یہ بہت مسور ہے دوار در راجہ کی نام سے در راجہ کہتے ہیں یہاں پہ سائیکل کو یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ بڑی والی سائیکل ہے اور اس کے نیچے یہ سپراموس سعید بہت ہی فیمس مارکٹ ہے وہ بھی چھاپی مال نہیں ہے چھوٹی چھوٹی مارکٹ ہے ہر چیز کی مل جائے اس میں اور سوک تجاری لطولی کر کے لئے سائیڈ میں تھا مگر اس میں ابھی یہ سب بند ہو گیا ہے کورنر پہ ہے یہ اس میں ابھی کچھ خاص چیزیں چالیو نہیں یہ مال میں ریپیئر کریں گے کہ تھوڑی ڈالیں گے اس کا کیا کریں گے کیونکہ اس میں بہت کمی چیز ہے دو ایک چیز ہے جو چال ہوئے باقی سب چیز اندر بن دی ہے اور یہ جو بریج آ رہی ہے خاص کر کے اس کے نیچے جو روڈ ہے وہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے مگر لف سائیڈ میں بریج اس لئے یہاں پر ہے لف سائیڈ میں مستسفہ عرفان کر کے ہے ہارٹ وارڈ کا یعنی ہسپیٹل ہے اس کی وجہ سے اور رائٹ سائیڈ میں یہ گرلز انیورسٹی ہے ٹھیک ہے عارت میری خراب ہے خاصے مجھے پریشان کر کے رکھ دی ہے آج چار روز ہو گیا ہے دوسرا سیرپ میں پی رہا ہوں پر یہ بند ہونے کے نام نہیں لے رہی ہے اور یہ پیدل جانے کے لئے یہ جو ایسی بریج دیکھتے ہیں آپ یہ گراس کرنے کے لئے روڈ ہے یہ جلدی جلدی میں ابھی نہیں نہیں بنی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں بریج یہ ہے سارے ساری روڈ یہ راؤنڈے بورٹ فلک کر کے دوار فلک اسے کہتے ہیں یہ معلوم نہیں اس میں ایک بالول بنی ہے کس وجہ سے بنی ہے کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے رائٹ سائیڈ میں دیکھیں کہ اب تو میں ایک لیڈ آس اس کا شروم مل جائے گا اس والی بیلڈنگ میں اور لیف سائیڈ میں آجائے گی مارکٹ سوکر بوادی اور شرکت مجمع المستقبل یہ بھی شو روم ہے ریڈی میٹ کپڑے کا بہت اچھا ہے چھوٹے جو دیکھ ریڈنگ لیف سائیڈ والی والی اور یہ مجمع شامل ہے رائٹ سائیڈ میں پانچ ریال والی مارکٹ کیا پانچ اچھے ہو گئی پانچ پنچ نبے ہو گئی ہے بہت ریال اس تھی ویڈیو میں نے بنائی ہو ہے اور یہ لیف سائیڈ ہے نا یہ جو بریج ہے نا پیدل جانے والوں کے لیے کراس لنگ کے لیے اس کے ٹھیک لیف سائیڈ میں ہے یہ ہی سوک بہت ہی مشہور مارکٹ ہے اور مارکٹ سمجھ لیجئے سپر مارکٹ ہے اور یہ کہتے ہیں دوار تیار ہے یہ دیکھ رہے ایک بنا ہوا ہے ائر پلین اڑنے کے لیے تیار ہے یہ پہ بھی رائٹ سائیڈ میں ہوم سینٹر مل جائے گا آپ کو سینٹر پائنٹ مل جائے گا رائٹ سائیڈ میں سب یہ سب بوادی بوادی مارکٹ بہت مشہور ہے اور یہ نیچے جو اس کے ہیں یہ سٹار اہرا نہیں سٹار اہرا نہیں ہے میں بھول نہ ہوں معلوم نہیں کون سی سٹیٹ ہے چھوٹی ہے کوئی سٹیٹ بہت بڑی نہیں ہے میں بول گیا سوری میں ایڈڈنگ کرتے جو ٹائم اس میں لگ دوں گیا تھا ابھی تک یہ صاف نہیں ہو ہے کلیر نہیں ہو ہے پورا یہ مکرون آتا کہ پورا تو ڑا گیا ہے جو شہر اہرا میں بات کر رہا تھا شہر اہرا آئے گا وہ کوئی چھوٹا سا راجتہ ہے تلاتین کر کی سا بجنبی کھڑے پینٹوینٹ کی دکان ہیں سب یہاں پہ بچارے کام کے لئے کہ کوئی آئے لے کے جائے انہیں اور یہ رائٹ سیٹ میں چھوڑا سا راستہ تھا شہر ہے یا معلمی گر کے ہاتھ دل کے ساتھ ہی میں اور یہ ہم لوگ ابھی اوپر آئے نا یہ نیچے تھا یہ شہر ہے ہر آئے نیچے اور اسی کے ساتھ آئے گا شہر سلطان بن سلمان نیچے چلا جائے گا وہ بھی اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے ابھی جلدی بنائی ہوئی ہے آپ دیکھئے گا اس پہ سب گیریس ریلیٹڈ اس پہ دکانیں ہیں اس راستے پر اگر آپ ہیں جدہ میں تو نئے ہیں اور گاڑی ریپیریوں کم سے ریلیٹڈ چیزیں جان پھرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دیکھئے گا اس میں بہت سی جرکاری مل جائے گیا اور ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اب زیادہ کچھ سے بچا نہیں ہے اب بلاشتی ہی ہم لوگ ہیں آلم الوسام یہ دیکھ رہے ہیں نا آلم الوسام یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے اس میں حضائیات جنتر الحضائیات اس کے سوز اس کا بہت ساری چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے اور یہ ڈیشٹک نزہہ لگے گا یہ لاشٹ میں جو ہم لوگ آگے ہیں اور یہ نزہہ روڈ کر کے وہ جو سامنے روڈ آئے گا وہ آئے گا رائٹ سائیڈ میں چلے گے تو دنگ لوڈ میں مل جائے گا لیف سائیڈ میں چلا جائے گا ائرپورٹ کے سائیڈ سے ہوتے ہوئے وہ بھی چلا جائے گا طریق مدینہ روڈ میں مل جائے گا تو یعنی اب کچھ ہے نہیں یہ روڈ اسی جہاں پہ ہی اختتام پذیر ہوتا ہے پر تھوڑا سا میں اور آگے جاؤں گا پھر یوٹن لوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تھوڑا سا بھی بچے اور یہ سائیڈ میں ایک شادی کا حال ہے اور لیف سائیڈ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہیں شاپنگ مال جسے کہتے ہیں مال آف اربیہ مال آف اربیہ بہت ہی مصور شاپنگ مال ہے پیچھے سائیڈ سے آپ دیکھ لیجئے واقعہ اگر دیکھنا ہوگا تو جائیے گا فیمس شاپنگ مال ان جدہ والی پلیلیسٹ میں وہاں بھی مل جائے گا تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں پند دعا ہم بھی یاد رکھے گا فی امان اللہ الحمدللہ ہم نے ٹریب مکمل کی اب باری آپ کی ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور میں معذرت ہوں جو چیزیں چھوٹ گئیں کبھی کبھی جلدی جلدی میں نکل جاتا ہوں نہیں دماغ میں آتی چیزیں یہ یاد نہیں رہتی اس کے لیے پھر سے معذرت اور پلیس کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ